سو ہی نوشہ دوستو آپ سبھی کے ایک اور نی ویڈیو میں سواگت ہے تو یہاں پہ یار فائنلی گود نیوز آ رہی ہے ریڈ می نوٹ سکس پرو یوزرز کے لیے کہ فائنلی یہاں پہ انڈرویڈ نائن بیٹا میں آپ کو انڈرویڈ نائن کا اپڈیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی انڈرویڈ پائی کا اپڈیٹ آپ کو یہاں پہ فائنلی 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 دیکھنے کو مل گیا ہے تو میں نے اس کو سکسسفل یہاں پہ اپڈیٹ کر لیا ہے بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اس کا پورا کہ کیا کہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ یہ نو تین گیارہ کے اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو نو تین گیارہ کا اپڈیٹ آیا ہے ریڈ می نوٹ سکس پرو کے لیے تو اس میں آپ کو یہاں پہ اس اپڈیٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو انڈروائیڈ ورزن یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا 9 تو 9P کے Q1 اس ٹائپ کا آپ کو لکھا ہوا ہے ساتھی ساتھ انڈروائیڈ سیکیورٹی پیچ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 3 5 کا یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی پیچ ملتا ہے یعنی مارچ 5 5 کا ملتا ہے اور ای ٹھنک فرسٹ کا ہی آتا تھا اس سے پہلے بھی ایک بار مارچ 5 کا اپ ڈیٹ آیا ہے تو بہت سائے لوگ بول لیتا ہے وہ فیک ہوتا ہے لیکن یہاں دیکھ لو یہاں پہ ریال ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی الگ سے میں نے یہاں پہ روم ڈال دی ہے اوریجنل آپ کو ملے گی لنک میں نے اسی لئے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دی دی ہے اور لنک یار جو فلیش ہوتی ہے اس میں وہ اسی کی ہوگی اور کوئی لنک ایسے میں اپنے سے طرف سے بنا کے آپ کو نہیں دے سکتا کہ اس میں وہ فلیش ہو جائے تو ابھی فیلحال آپ اس کو دیکھ سکتے ہو 9.3.11 کا اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گا ریڈ می نوٹ 6 پرو کے اوپر تو یہاں پہ میں سوپڈیر اپ ڈیٹ میں اگر جاؤں گا تو 9.3 نائٹلی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ کو نہیں پتا ہے نائٹلی کا مطلب ہے کلوز بیٹا تو اگر آپ کو اس کو فلیش کرنا ہے اپنے فون میں تو اس کے لئے آپ کے فون میں TWRP یا کسٹم ریکووری ہونی چاہیے میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں پورا ہے بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ کو فلیش کرنا ہے تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دو جلدی سے یہاں پہ نیچے لائک والا بٹن دبا دو نیوز اپ کر آپ کو پسند آئی ہے ساتھی ساتھ وہ ریڈ والا سسکرائب بٹن ہے اس کو بھی پلیز 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 پرش کر دو اور اپنے نوٹ سکس پرو یوزرز کے ساتھ شیئر کر دو تو یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا نیا فیچرز اس میں دیکھنے کو ملے گا فیچرز کے معاملے میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا چاہے کوئی بھی پائی آ جائے یا کیوں آ جائے آپ کو میو آئی ہی ملتی ہے تو میو آئی میں جو فیچر ہے وہی دیکھنے کو ملے گا زیادہ کچھ ایسٹر فیچر ابھی تو ایڈ نہیں ملے گا آپ کو تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو نائن جو مل جائے گا اس کو ریالٹی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو پائی کارڈ اینیمیشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا جو کی کافی اچھا یہاں پہ لگتا ہے اور پائی 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 کر کے آپ کو یہاں پہ اینیمیشن یہ دیکھنے کو مل جائے گا تو بیک آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز آپ اور نوٹس کرو گے کہ یہاں پہ فالو والا آپشن یہاں سے گائب ہو گیا ہے تو سسٹم اپڈیٹ کے نیچے آپ کو جو فالو والا آپشن دیکھنے کو ملتا تھا ریڈمی نوٹ 5 پرو میں بھی آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا وہ آپشن تو ابھی آپ کے ویڈیوائس میں فالو آس کا آپشن یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ اس کو اس فالو آس کے آپشن کو انہوں نے ہٹا دیا ہے فائنلی اپنے سینسز میں آگئی ہے شاومی والے کہ یہ چیز غلط ہی انہوں نے ڈالنا نہیں چاہیے تھا تو اس چیز کو بھی انہوں نے ہاں پہ ریموف کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ اب یہاں پہ فائنلی بھائیہ ہم نے ایڈ میں کمی کری ہے لیکن اس چیز سے گھبرانا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے ایڈ میں کمی کر دیا ہے بھر بھر کے ایڈ آپ کو اور بھی دیکھنے کو ملیں گے چاہے اس جگہ پہ انہوں نے کیوں نہ ہٹا دیا ہوں اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہاں پہ نو ڈاؤن کر کے رکھا ہے کہ کیا کیا نیا فیچر ملے گا میں آپ کو یہ سب دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو ایڈپٹی برائٹنس اوپشن آپ کو یہاں پہ تو یہاں پہ نیا برائٹنس کا اوپشن ایڈ ہوا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں آپ جاؤگے رسپلی میں جاؤگے اور آپ کو نیچے آپ یہاں پہ آوگے تو آپ کو نیا اوپشن یہاں پہ بیٹری میں دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پہ آپ کو ایڈپٹی برائٹنس کا اوپشن مل جائے گا لیمٹ بیٹری یوز فور اپ ڈیٹو نوٹ یوز آفن تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ ای آئی انٹیلیزنٹ والا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے آپ کو جو بھی ایپ آپ جیادہ یوز نہیں کرتے ہو تو وہ لیمٹ کر دے گا اس کی بیٹری یوز کہ آپ اگر جیادہ یوز نہیں کرتے ہو تو وہ بھی زیادہ بیگراؤن میں یوز نہیں ہوگا تو اس سے بیٹری کا اوپٹیمائیزیشن آپ کا اچھے سے ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ آپ کو سیکوارٹی ایپ مل جاتا ہے جیسے پہلے ہم کو دیکھنے کو ملتا تھا ناثنگ نیو یہاں پہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں پھر سے اور کیا دیکھ لیتے ہیں آپ کو کیا نیا دیکھنے کو ملے گا ڈوال ایپ آپشن ورکنگ فروم ہومسکرین تو اگر اپنے یہاں پہ یہ ڈوال ایپ والے اوپشن کو دیکھا ہوگا یہ پچھلے اپڈیٹ کے پچھلے اپڈیٹ میں ہی آ گیا تھا کہ آپ یہاں پہ پریس کر کے رکھو گے تو ڈوال ایپ کا اوپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا لیکن یہ ورک نہیں کر رہا تھا تو اب فیلحال اس کو آپ جیسے ہی پریس کروگے تو ڈوال ایپ کا اوپشن آپ کو یہاں پہ ورک کرتا ہوا مل جائے گا اور آپ کا یہ ڈوال ایپ یہاں پہ create ہو جائے گا جو کی کافی اچھا option آپ کو مل جائے گا کہ آپ باہر سکرین سے ہی آپ ڈوال ایپ create کر سکتے ہو اور uninstall تو ایسے بھی آپ پہلے بھی کر سکتے تھے تو اس میں بھی کوئی نیا نہیں ہے پھر آ جاتے ہیں می فائل مینجر میں update تو می فائل مینجر بھی اپنے سینسز میں آ گئے ہیں بیچ میں انہوں نے تین option ایٹ کر دیئے تھے جس میں cleaner بھی ایک نیا option تھا تو اس cleaner option کو انہوں نے یہاں سے ہٹا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے کا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو فلسکرین والا یہاں پہ support آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی اچھا ہے یہاں پہ آپ کو اس بار دیکھنے کو مل جائے گا یہ ہے آپ کو می فائل مینجر تو اس کو بھی یہاں پہ update کر کے صحیح کرا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دوسرے چیز ہے setting میں special features کا option آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو setting میں جاؤ گے تو آپ کو ایک نیا option مل جائے گا special features کر کے تو یہ option ابھی صرف کچھ ہی devices کے لیے آیا ہے میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں note 6 pro کے لیے یہ option نہیں آیا ہے اگر آپ note 6 pro کو 9.3.11 میں update کرو گے تو آپ کو یہ option note 6 pro میں نہیں دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے کچھ devices میں ہی ابھی دیا ہے کچھ devices میں تھوڑی دنوں بعد مل جائے تو وہ دیکھنا ہوگا اور یہاں پہ special features میں آپ کو تو فلسکرین display انہوں نے add کر دی ہے جو کی اوپر سے ہٹا کے نیچے آ گیا ہے ساتھ ساتھ emergency SOS والا feature اور explore new feature آپ explore new feature میں جاؤ گے تو آپ کو quick wall quick one hand mode اور second space کا ہی option ملے گا تو nothing new اس میں بھی کوئی نیا نہیں ہے بس ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ اس کو option کو shift کر دیا گیا ہے پہلے یہ option آپ کو یہاں پہ additional setting میں دیکھنے کو ملتا تھا اس کے اندر اس کو اٹھا کے باہر کر دیا ہے انہوں نے explore new feature کیونکہ بہت سائے لوگوں کو ابھی تک ان option کے بارے میں نہیں پتا تھا i know آپ کو بھی بہت سائے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو یہ option بھی کافی اچھا آ گیا ہے اس کے علاوہ ہے notch video play working تو یہ چیز کیا ہے تو اگر آپ کبھی use کرے ہو note 6 pro میں اگر آپ نے full screen میں video play کری ہے تو آپ نے یہاں پہ دھیان دیا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو جو کی وہ notch میں ہی play ہوتی تھی full screen میں یہاں پہ play نہیں ہوتی تھی تو ابھی آپ آپ اگر آپ یہاں پہ جیسے ہی میں ویڈیو play کر رہا ہوں اور ابھی آپ دیکھو تو simple اس طریقے سے رہتی ہے 18-9 ratio میں نہیں آتی ہے آپ اس کو pinch to zoom کرو گے تو آپ دیکھو گے یہ notch میں بھی یہاں پہ یہ ویڈیو play ہو رہی ہے جو کی کافی اچھی بات ہے کیونکہ notch میں یہاں پہ آپ کی اتنی حصہ کر جاتا تھا اور notch کا ہونے کا فائدہ کیا تو وہ اچھی نہیں لگتی تھی اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ اگر best accessories کی یہاں پہ یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جا کے دیکھ لو اس کا لنک آئی button میں یا description میں دے دوں گا اور چینل کو subscribe بھی کر لینا تو یہ چیز بھی یہاں پہ انہوں نے update میں fix کر دی گئی ہے اب آ جاتے ہیں تھوڑے box پہ تو میں نے اپنی کچھ گھنٹوں کی users میں یہ bugs نکالے ہیں تو آگے چل کے اور بھی bugs آئیں گے ضرور ہے کیونکہ first beta built ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہو نہیں ہے this moon نہیں ہوگی اور public کے لیے کب تک آئے گی یہ ابھی بتانا مشکل ہے کیونکہ تھوڑے bugs ابھی آپ پوست میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایک دو ہفتے بعد ہو سکتا آ جائے یا اسی ہفتے بعد آ جائے کچھ بھروسہ یہاں پہ ابھی نہیں ہے تو یہاں ایک اپشن کو ریمووو کر دیا ہے جو کی ہے rise to wake اپشن تو اگر میں آپ کو یہاں پہ اپنے note 5 pro میں دکھاؤں کی یہ اپشن کون سا ہے تو آپ کو یہاں پہ دیکھے گا ڈسپلے میں rise to wake مطلب آپ کا فون اگر ایسے رکھا ہوا ہے آپ ایسے rise کرو تو یہ wake ہو جاتا ہے اور دیریکٹی آپ کو یہاں پہ face unlock یہاں پہ detect کر لیتا ہے تو اس option کو انہوں نے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے جو کی بہت ہی بیکار ہے پھر hide notch کا option آپ کو جو دیکھنے کو ملتا تھا یہاں پہ full screen display میں اس میں ابھی بھی bug ہے تو آپ یہاں پہ direct کرو گے تو کچھ time بعد آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا دیکھ سکتے ہو lock ہو گیا تھا phone اور یہاں پہ lag ہو جاتا ہے لیکن جو hide notch کا انہوں نے اس بار جو update دیا ہے اس میں انہوں نے پورا براور سے notch hide کر رہا ہے اور کافی اچھا یہاں notch hide ہو گیا ہے notch hidden بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے اس طرح سے notch hide کا بھی feature یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا بیگراؤنڈ نوائز کے لیے sorry کہنا چاہوں گا صبح صبح ویڈیو بنا رہا ہو بیگراؤن نوائز بہت آ رہی ہوگی تو صوری یار ٹھیک ہے تھوڑا سا جیل لینا تو اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بس اب ہی تو فیلحال آپ کو یہی سب چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں کیا کیا نیا آتا ہے میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا ضرور سے ایک فل ڈیپ ریویو بنانے کی کوشش کروں گا اس میں کیمرہ ٹو اپی آئی 4K کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 4K نہیں ملتا ہے تو اس چیز کے لئے آپ بھول جاؤ ٹھیک ہے تو اب ہی ویڈیو میں بس اتتا ہی ملتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو میں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو کس بارے میں اور جان ہے Android 9 کے update میں تو میں وہ بہت بتانے کہ آپ کو پوری کور کرنے کی کوشش کروں گا لنک میں آپ سب کار ڈسکرپشن میں دے دوں گا جا کے آپ ڈاؤن